اس سے پہلے میں بہت ہی عدب سے گزارش کروں گا محترم جناب روشنلال آرائی جی سے جو آرائی سماج کے صدر ہیں کہ وہ بہت ہی مختصر وقت میں پانچ سات منٹ میں اپنے تاثرات بیان فرما دیں آج کی صبح کے صدر ادکش اور منچ پر بھی راجمان سبھی مہان وی بھوتیاں اس صبح کے سنیوزن کرتا اور بھائیوں اور بہنوں مجھے آپ کے بیچ میں آ کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سبھی ایک پریوار کے ممبر کے روپ میں یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں مجھے ہمارے بھائی حلیم صاحب نے اور ان کے دو ساتھیوں نے مل کر کے آپ کے بیچ میں آنے کا نوتہ دیا نمنتن دیا اور یہاں کا جو ایجنڈا جو میں سمجھ پایا کئی بار ایک ہی بات کو الگ الگ اینگل سے آدمی سمجھتا ہے جیسے یہاں یہ پیچھے لکھا ہے بیس کنسپشنس انڈ کلیریسکیشنس اسلام کے بارے میں تو میں نے کسی اور دستی کون سے اس کو سمجھا تھا جبکہ میں آیا تو یہاں جو ہمارے شہد ڈاکٹر جاکر صاحب بول رہے تھے نائک صاحب وہ کچھ باتوں کو سپسٹ کر رہے تھے تو جو ہماری اپنی اپنی جورتیں ہیں ہماری جو اپنی سٹیج ہے اس کے مطابق ہی کسی بات کو ڈیفائن کیا جاتا ہے ہمارے ایک قصہ آتی ہے کہ پرجاپتی کے پاس آسور منشہ اور دیوتا تینوں گئے اپدیش لینے کے لیے کہ ہمیں اپدیش دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو پرجاپتی نے تینوں کو ایک ہی شبد کہا تینوں آئے باری باری منشہ کو بھی کہا دے دیوتاوں کو بھی کہا دے آسوروں کو بھی کہا دے تو کہنا کہ ایک ہی بات کہتی سب کے لیے تو الگ الگ بات کیا ہوئی تو پھر اس کو پریبھاسہ کی گئی اس کو ڈیفائن کیا گیا سمجھایا گیا کہ جو منشہ ہے اس میں بہت بڑی کمی رہتی ہے کہ وہ اپنی چیز کسی دوسرے کو دینا نہیں چاہتا ایک کنجوسی کہیں نے کہیں اس کے اندر چھپی بیٹھی رہتی ہے منشہ میں اور جو اس کنجوسی سے ہٹ جاتا ہے جو سب کے لیے دیتا ہے جو سب کو اپنا پریوار سمجھتا ہے وہ اسی معنی میں دیوتا بن جاتا ہے تو منشہ کو دے کا مطلب یہ سمجھایا گیا میں سکشم صفدوں میں کہنا چاہتا ہوں کم صفدوں میں کہ جو منشہ کو دے کا عرف دیا گیا وہ ہے دان آدمی کو دان کرنا چاہیے اپنے حصے کا صرف اپنا پیٹ نہ پالے بلکہ جو اپنے حصے سے دوسرے کو دے سکتا ہے وہی منشہ ہے منشہ تاکی ایک شبد میں پہچان اور دیوتاوں کی کیا پہچان ہے ان کو بھی دے کہا گیا ان کے لیے کیا اپدیش ہے دیوتا کو کہا گیا دے دیوتا کون ہے جس کے پاس بہت بڑا سادن ہے جو دینے کی ستی میں ہے اس دیوتاوں کو کیا کرنا چاہیے وہ بڑے وشہ بھوگوں میں اپنے جیون کے اپنے لیے کھرچ کرنے میں لگے رہتے ہیں تو ان کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے پر کنٹرول کرو سیلف کنٹرول دمن کرو اپنے آپ کو اور جو اثر پریورتی کے ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا وہی دیش ہے اس دیگر کیا مطلب ہے کہ جو کرورتا ہے اس کو چھوڑ کے اور دیعہ بھاوائے تو یہ جو تینوں چیز ہیں یہ اسی پرکرن میں میں کہا گیا اور جیسے یہ پیچھے باتیں لکھی تھی میرے پاس جو کارڈ آیا مچ کنسپشن تو پتہ نہیں مجھے ایک خود جھٹکہ سا لگا میں نے کہا اسلام اور اسلام کے بارے مچ کنسپشن کس کو کون ہے جس کو مچ کنسپشن ہے اسلام کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں اور کلیریفیکیشن اسلام اتنا بڑا دھرم اتنا بڑا جھنڈا وہ کلیریفیکیشن دے گا کس کے سامنے دے گا کون سی عدالت ہے جو اس کا کلیریفیکیشن لینا چاہتی ہے کون مائی کالال ہے جو اس کی بیش بکتی پر انگلی اٹھانا چاہتا ہے کون مائی کالال ہے جو اس کے درم کسی دانتوں پر شک کرتا ہے کوئی عدالت لگا کے پوچھنا چاہتا ہے کوئی بارنٹ جاری کرنا چاہتا ہے کون ہے دنیا کے اندر ایسا اگیانی وقتی جو ہے جاننا چاہتا ہے کہ اسلام آئے اور حاضر ہو اور ہمیں بتائے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے یہ کمی ہے یہ گلتی ہے وہ گلتی ہے تو جو میں نے سمجھا میں نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا کس پرکنم ہے میں نے سمجھا اور کس پرکنم میں نے کہہ دیا تو مجھے بڑا کڑواسہ لگا جو مجھے کارڈ لے کے دونوں ساتھ سے آئے مجھے ان کے اوپر گسایا ہے تو میں نے کہا یہ کیوں چھپوا دیا کیا بات کوئی اپراد کی ورثی ہے کوئی ڈر رہے ہیں کسی سے کسے ڈر رہے ہیں کیا ہمارے اوپر کوئی آروف پتر چار شیٹ جاری کی ہے کسی نے تو اسلام ایک عیشور کا حکم ہے بھگوان کا عدیش ہے اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات ہے سب کے سمجھ میں آنے والی بات ہے جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر اس کی تکلیف دور کرنا چاہتا ہے تو کیا ڈاکٹر کا دھرم کیا ڈاکٹر کی جاتی یا گوت پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہاں پڑھائی کی یہ پوچھتے ہیں صرف ہی اس بات کی چنتہ رہتی ہے کوئی میرے مریض کو بچا لے کوئی اس کو مرنے سے بچا لے اس بات میں نظر پورے پروار کی رہتی ہے اور کسی بات کی نہیں رہتی اور آج اس دنیا کو بچانے کے لیے اسلام نے بہت بڑا رول کیا ہے آج بہت بڑا رول ان کے سامنے ہے بہت بڑی چنوکسی کا جواب اسلام کو آگے بڑھ کر دینا پڑے گا ایک جب یا اپنے ڈاکٹر جاکی صاحب بول لے تھے تو آدمی سوچتا بھی رہتا ہے نا آدمی کے اندر فونٹین کی طرح سے دماغ ہے آدمی کا تو جب میرے یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں گھٹی ایسی بات ہے ویسے پر گھٹیوں کو بڑی اطریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں دو ہزار پتنے اتنے دیر سے بیٹھے ہیں اتنے میں اتنے ریپ ہو گئے ہوں گے انہوں نے ایک بات کہی تو یہ تو خیر بڑی ایک بیماری ہے آدمی کی کمجوری ہے آدمی کی گراوٹ ہے ریپ کرنا ایک انسان کا مہا پشتہ نیشتہ کا کاری ہے پشو کو کہنا پشو کو اپمان کرنا ہے اس کو کتا کہیں گے تو کتا اعتراض یہ ایسا کیوں کہہ دیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ویسے میرے منہ میں آئی بھئی یہ تو آپ نے سوچ لیا کہ امریکہ میں اتنے ریپ ہوتے ہیں کیا آپ نے کوئی ایسا دیش دیکھا جو دیش دوسرے دیشوں کا ریپ کرتا ہے امریکہ اپنے آپ میں ایک ریپ کا پرتیق ہے عراق کے اندر کیا کر دیا اور کیا کہنا چاہتا ہے آج امریکہ کی نظر میں تمام دنیا کے لوگ ہیں اپنے آپ کو تھاندار سمجھ کر کے کسی کی بھی گردن مرگے کی طرح پکڑ کے کہنا چاہتا ہے اس میں یہ گلتی بھئی میں تو جانتا نہیں میں نے بچارے کو دیکھا نہیں کہا بھی صدام حسین کو کوئی نام میرا رشتہ دار ہے میں فوٹو فٹو دیکھوں اس کے ایک آدھ بار پر میں پوچھنا چاہتا تو میرے دل میں بڑا درد اٹھتا ہے اور یہ تم نے کہا اس کے پاس رسائنی کا ثیار ہے اس کے پاس اسلامی بم ہے اس کے پاس پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے پاس جدو ٹوڑا ہے اور اس کو پکڑ کے قید کر لیا اور یہ تو کسی کو پارے ان کی دو یہ تو کہا تو من محن سنگھ کے پاس رسائنی کا ثیار ہے کھل من محن سنگھ کو پکڑ لو کھل مصرف کو پکڑ لو لنکا واری بچاری وہ کمار تونگے ہے اس کو کہے تو یہ بھی جدو برنی ہے اس کو پکڑ لو تو یہ ساری دنیا کے لوگوں کو اور ایک بات ہمارے شنکرہ تیاری مہراج نے کہی کہ سب کو یہ جو جو بھاشا سمجھتا ہو اس کو قرآن شریف دی جانے چاہیے اور میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ پکڑ لو گردن بش کی اس کو رکروہ ہو پہ لے تو قرآن شریف کسی بھاشا میں سمجھتا ہو تو بھاشا میں نہیں تو گاؤں واری بھاشا میں جیسے بھی سمجھا سکتا ہو تو ایک بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمارا لیول ہے شریف کا ایک ہمارا لیول ہے اوپر آتما کا جو روحانی جس کو کہتے ہیں اور جو روحانی روپ ہے اس میں آدمی جب موچھا اٹھتا ہے جیسے آپ لوگ جہاز میں سب تقریباً یہاں بیٹھے ہیں بہت سے لوگ جہاز میں گئے ہوں گا باقی جانے والے ہوں گے جا بھی سکتے ہیں تو جہاز میں جب وہ بیٹھتے ہیں تو یہ جو ندیاں ہیں نالے ہیں شہر ہیں اور جو یہ کاریں دکھتے ہیں ایسی دکھتے ہیں جیسے دیہ سلائی ماچیس کی ڈب بھی جاری ہو بہت چھوٹا دکھتا ہے تو جو جو آدمی اونچا اٹھتا ہے اس کو دنیاوی چیزیں دنیاوی سکھ بہت چھوٹے دکھتے ہیں اور جتنے بھی لوگ جو مہاپورس ہوئے جو جیسے آجادی کی لائے لڑنے والے جیسے کوئی دنیا کا بھلا کرنے والے جو رشی ہیں سادو مہاتمہ ہیں پیر پیگمبر ہیں یہ سب ایب نورمل ہوتے ہیں نورمل کون ہے راجی خوشی آدمی جو اپنے بچے پڑھنا سے مطلب رکھتا ہے اپنے گھر سے سکول سکول سے واپس دکان دکان سے واپس کھیت میں گیا پھر واپس یہ جو دنیا کا بھلا کرنے کے چکر میں رہتے ہیں یہ پورے کی پورے راجی خوشی نہیں ہوتے دنیا کی باسہ میں یہ ایک پرکار کے پاگل ہوتے ہیں اور جو آدمی اتنی اچائی پر اٹھ جاتا ہے تو اتنا بڑے ان پاگلوں کی جو اٹھتا ہے اس دنیا کو دراصل آج دنیا میں جتنے بھی جو لوگ اپنے علاوہ سوچتے ہیں دوسرے کے لیے سوچتے ہیں دوسرے کے لیے کرتے ہیں دوسرے کے لیے بلیدان ہونے کی بھاونہ رکھتے ہیں تو وہی آدمی اس دنیا کا بھلا کر سکتے ہیں اور آج جو روحانی طاقت ہے سنکرہ سیاری مہاراج بیٹھے ہیں بڑے بھاری پرم ویدوان ہیں میں تو صرف ایک بات کا چھوڑا چرچہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کا جو فلوسپی ہے جو تھنکنگ ہے اسے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سارے جتنوں دھرموں کے ماننے والے لوگ ہیں کہ ہمیں جتنی بھی سیمیلیریٹیز ہیں جتنی بھی سمانتائیں ہیں ہماری آپس میں ان پر چرچہ کرنا چاہیے ان سے پریجنہ لینے چاہیے اور وہ ہی ہمارا گھٹ بندن ہو سکتا ہے اسی سے ہمارا بھائی چارہ ہو سکتا ہے اسی سے ہمارا پیار ہو سکتا ہے اور جہاں بھی ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ سکھانے کی کوشش کریں کہ اسلام نے ہمارے سے یہ لیا اس نے ہمارے سے لیا پھر تو سینگ پھنچ جائیں گے ٹکر ہو جائے گی تو ٹکر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو جو سیمیلیریٹیز ہیں جو جو سمانتائیں ہیں ان کو لے کر کے چلیں تو بھائی چارہ ہوگا جتنے بھی آج دنیا میں بیماریاں پریشانیاں ہیں ان سب کو مل کر کے ہم دور کر سکتے ہیں اور جو اس کا سمادھان کر سکتے ہیں اور اس میں اسلام کا بہت بڑا گرب کے ساتھ بہت بڑا یوگدان ہے پاتنجل رشی کا بہت بڑا یوگدان ہے اور شنکرہ تیاریے جو ہمارے بیچے ہیں بیٹے ہیں تو میں ان کا اس لیے بھی دنواد کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ آ کر کے بیچ میں آپ کے اس بات کو سکار کیا کہ وہ صدا آتے رہیں گے صدا آپ کی بیچ میں حضر رہیں گے تو میں آریہ سماج کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آریہ سماج کے ایک سنیاسی ہوئے سوامی شردانن جی انہوں نے جامعہ مسجد کے اوپر جب انگریزوں کا راہ سا یہاں انہوں نے سب سے پہلے ایک نون مسلم کے روپ میں یہاں پر انہوں نے بھاشان دیا انگریزوں نے ان کو گوڑی سے اڑھانے کی بھی کوشش کی اور انہوں نے یہاں جو بھائی چارے قسم دے دیا تو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت کی آواز ہے آج ہندو کہہ کر کے مسلمان کہہ کر کے اور بلکہ ہندو مسلمان میں بھی ایک اور جو گریب آدمی ہے نا وہ سارے چاہے ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں چاہے سکھ ہیں چاہے عیسائی ہیں ان کے بیچ میں ایک ایسی دیوار ایک ریکھا بنائی ہوئی ہے ان کو پیچھے رکھا ہوا ہے ان کو پینے کا پانے نہیں ملتا دیش کے اندر ان کو کوئی روجہار نہیں ملتا اور آج اتنے نوجوان اس دیش میں ہیں جن کی قابلت کے آدھار پر ان کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی تو کروڑوں سمجھ چائے ہیں ان ساری سمجھ چائوں کو دور کرنے کے لیے آپ لوگ اکھٹھے رہیں گے تو اس دنیا میں مانگنے سے کوئی کچھ نہیں دے گا آپ اپنے اندر طاقت پہچانو بہت بڑی طاقت آپ کے پاس ہے اس طاقت کو لے کر کے اس دیش کو ایک صحیح دشاہ دینا اور بھائی چارے کو بڑھانا اور ساری دنیا کی جمعہ داری آپ لوگوں کو اپر ہے اور جو حضرت محمد صاحب نے ساری دنیا کے لیے سمجھ دیا کسی ایک آدمی کے لیے نہیں دیا انہوں نے جو امرت کی برشاہ کی ہے وہ پرانی ماتر کیلئے کی ہے آؤ اس امرت کو پہچانے اس کو دھارن کریں اور ساری دنیا کی بھلائی کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہو کر کے بھائی چارے کی طاقت کو لے کے آگے بڑھیں تو میں ان شبتوں کے ساتھ آپ سب کا آبھاری ہوں مجھے بولنے کا سمجھ دیا اس کے لیے آبھاری ہوں اور اس پروگرام کو کنوین کیا گیا اور آگے بھی جب بھی کبھی اس بات کو لے کر کے آپ اس حال کمرے میں بیٹھیں گے یا اس کو لگو کرنے کے لیے کچھ پوائنٹ کو سڑکوں کے اوپر آئیں گے یا پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے یا باہر جائیں گے ہر جگہ میں آپ کے ساتھ ہوں بہت بہت شکریہ